اسلام علیکم پاکستان لیکچر سے پہلے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گی جیسا کہ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کچھ سٹوڈنٹس بھی مجود ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں تو سب سے جو اہم ترین بات ایک ڈاکٹر کے لیے ہوتی ہے میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ کا فوکس ضرور کرواؤں اور وہ چیز ہے کہ آپ جب بھی بینگے ڈاکٹر آپ اپنے کلینک پہ ہوتے ہیں تو ایک چیز جس کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ بی لائک اڈاکٹر اور بیہیب لائک اڈاکٹر یہ چیز بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ڈاکٹر لگنا چاہیے ہم بات کرتے ہیں اور سنتے آتے ہیں کہ یہ جو ریپورٹس ہوتی ہیں ان کو یعنی پڑھنا ہے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہاں پر میں یہ چیز آپ کو گائیڈ کروں گی کہ یہ چیز ضرور آنی چاہیے ایک گوڈ انپریشن ہوتا ہے جب آپ کلینک پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ اتنے زیادہ نالج ہوتا ہے اب ان کے پاس اتنی اویرنس ہوتی ہے وہ آکسیجن نہیں جا پاتی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے کوئی زخم اگر ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا اب جہاں زخم کی بات ہو رہی ہے تو یہی بات ہے کہ جو ڈاکٹر پیشنٹ ہوتا ہے اس کے زخم اسی وجہ سے کیور نہیں کرتا جیرے ہی اندر موجود ہے تو اس لیے آپ کو یہ اگزمپل کوٹ کی تو یہاں ایک چیز آپ کو گائیڈ لائن کے طور پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے لام اکبال کا شیئر سنا ہوگا کہ کوئی اگر اچھا لکھنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے ہے کہ گرتومی خواہی کے باشی خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس یعنی اگر کوئی اچھا لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھتا رہے لکھتا رہے اور لکھتا رہے تو دیفینیٹلی وہ ایک اچھا خطات بن جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو سیل سٹڈی جو ہے وہ آپ کو بہت ہلکھول ہوتی ہے اور آپ کی جو نولیج ہے اسے بڑھانے کا کام کرتی ہے تو یہاں یہ چیز آپ کو کہوں گی جو پیشنٹس آتے ہیں وہ اتنے زیادہ نولیج ہوتا ہے ان کے پاس اتنی اویرنس ہوتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سبھی لوگ اس چیز سے واقف ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو وہ ریپورٹ آپ کے پاس آرڈٹی لے کے آتے ہیں وہ آپ ریڈ آؤٹ کریں ان کو دیکھیں دیل آپ اسی طرح سے کیجئے کہ جیسے کہ آپ کی ہومیپیٹی آپ کو کہتی ہے یعنی اقارڈنگ تو سائننٹ سیمٹمز یہاں بات کریں کہ سائننٹ سیمٹمز کے حوالے سے بھی بات کروں کہ جب ہم لوگ ڈی اے چیز کرتے ہیں کمپلیٹ تو کچھ کنڈیشن اس قسم کی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی کہ آپ لوگ اگر ریمائنٹ کریں کہ جو روم کی لکھی ہوئی پیشنٹ جو ہے ایک لیور اس کی کنڈیشن نہیں کہ تھوڑا سا کریکٹر آپ کو بتاتی چلوں کہ جس پرسن کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دسکرپشن پڑھتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ لیور کے اوکا دسکرپشن ہے جب وہ دسکرپشن ساری پڑھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو سمٹمز میرے اندر ہی مجبود ہیں یعنی یقینی طور پر یہ بات ہے کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنی میڈیسن کو پڑھتے ہیں ہر میڈیسن کی جب سمٹمز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ کوریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اتنی سیمیلیریٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سمٹم بھی وہی ہے یہ سمٹم بھی وہی ہے اور بہت سارے ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سمٹم میرے ہی اندر موجود ہے تو اس لیے آپ کو یہ ایک زمپل پڑھ کی تو یہاں ایک چیز آپ کو گائیڈ لائن کے طور پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے لام اکبال کا ایک شیئر سنا ہوگا کہ کوئی اگر اچھا لکھنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے ہے کہ گرتومی ہواہی کے باشی کش نویس می نویسو می نویسو می نویسو می نویس یعنی اگر کوئی اچھا لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھتا رہے لکھتا رہے اور لکھتا رہے تو وہ ایک اچھا خطات بن جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو سیل سٹڈی جو ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوتی ہے اور آپ کی جو نولیج ہے اسے بڑھانے کا کام کرتی ہے تو یہاں یہ چیز آپ کو کھونگی کہ سیل سٹڈی کو کبھی نہ چھوڑیے آتی ہاں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہے گینگرین گینگرین جو بیماری ہے بہت ہی سیریس قسم کا ایشو ہے بہت ہی لیتھل ایشو ہے اور ریلیٹی ٹو ڈیابیٹک ہے یعنی ڈیابیٹیز سے تعلق ہے اس کا شوگر سے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک رسک فیکٹر میں بات آ جاتی ہے کہ شوگر سے تعلق ہے اگر ہم کہیں کہ یہ شوگر کے ہی مریضوں کو ہونے والی بیماری ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے ایکچولی یہ بیماری سیریس اس لیے ہے کہ ہمیں بلڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے بلڈ سپلائی یعنی ہمارے خون کی جو سپلائی ہے جب ہماری باڈی میں جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس کا فلو ٹھیک رہتا ہے تو ہم اپنے تمام کام سر انجام دے سکتے ہیں اور اچھے طور پر دے سکتے ہیں اگر برین کی بات کی جائے تو برین کو بلڈ کی ضرورت اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پر جب تک بلڈ کے دروں اکسیجن نہیں پہنچتی ہم نہ تو فوکس کر سکتے ہیں کسی چیز پر نہ کنسنٹرشن کر سکتے ہیں تو چیز یہ ہے کہ بلڈ کا فلو کا ڈسٹرگ ہونے کی بات ہے گینگریل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہے جب وہ کسی ٹیشو سے اور کسی آرگن سے بلڈ سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے آپ کے اس پارٹ پہ یا آرگن پہ بلڈ نہیں جاتا اکسیجن نہیں جاتی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ٹیشوز ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ٹیشوز ڈیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو دیکنیٹلی سکن میں ڈسکلرشن بھی آنی شروع ہوتی ہے اسکن کا کلر چیز ہونا شروع ہوتا ہے اگر آپ گینگریل کے پیشنٹ ہوا ہو یا آخر ہیں اس پر کیا ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے تو بلڈ سپلائی نظر آتی ہے کیونکہ وہاں پر بلڈ نہیں ہوتا اور اکسیجن کی طبیہ ہوتی ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرپلش نظر آنے لگتی ہے اس میں نیلا بانسا لکھنے لگتا ہے لیکچر کے ساتھ سال یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری بہت ساری میڈکسن ہیں جو یہ کوئی کبر کرتی ہیں اور گینگریل کے حوالے سے یہ بھی بات ہے کہ ایلوپیتک بھی ٹریٹمنٹ میں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایمپیوٹیشن ہوتا ہے یعنی کہ اس آرگن کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے لیکن الحمدلللہ ہومیوپیتک میں اس کا ایک اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے بہت صرف اتنی ہے کہ پرسیسٹنٹ ہی یعنی کنٹینیس اگر کوئی ٹریٹمنٹ کرواتا ہے یا دل جمی کے ساتھ اگر پیشنٹ کو ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے تو ڈیفنیٹی کیور کر جاتا ہے اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں دو میل اس کی ٹائپس ہیں ایک تو ٹائپ ہے جس میں پیرپرل گینگریل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک چیزیں بلکل وائد ہو جاتی ہیں بلڈ سپلائی ہوتی نہیں ہیں اور ٹیشوز ڈیک ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور ڈرائنلز بوڈی پہ بہت آ جاتی ہیں یہاں پر جو ہے بلڈ سپلائی نہیں ہوتی اور ڈسکلائریشن سے ڈسکلائریشن سے سیٹنیز سینائل ہوتی ہے سینائل جو ہے وہ ریلیٹی ٹو ڈ ایج ہے ڈ ایج میں بلڈ سرکلیشن کے ویسے بھی پرابلمز بن جاتے ہیں کہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ آکسیجن نہیں جا پاتی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے کوئی زخم اگر ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا اب جہاں زخم کی بات ہو رہی ہے تو یہی بات ہے کہ جو ڈرائنلز بوڈی پیشنٹ ہوتا ہے اس کے زخم اسی وجہ سے کیور نہیں کرتے کہ وہاں پر بلڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں سرکلیشن پروپر نہیں جا رہی ہوگی سپیشلی جو ایکسٹریمٹیز ہیں ان میں یعنی ہاتھوں میں پاؤں میں اور فنگرز میں ہوارے تو یہ چیز ہے جس کے حالے سے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ جہاں پر بلڈ سپلائی کی کمی ہوگی جسم کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں زیادہ اس پرابلم سے یعنی یہ جو بیماری ہے یہ بلڈ سپلائی کی اور سرکلیشن کے ڈسٹرگ ہونے کی پرابلم ہے اس کے بعد اس کی جو ٹائپس ہیں اس میں میجر جو ٹائپس ہیں ڈرائی گینگرین ہے سب ہی واقف ہوں گے خوشک گینگرین ہوتی ہے اس کے بعد ویٹ ہوتی ہے پھر گیس گینگرین ہوتی ہے یعنی ویٹ گینگرین ہوتی ہے پوٹریفیکشن کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری ہومیپیتک میں بہت ہی بہترین میڈیسن ہے پائیروجینم پائیروجینم پوٹریفیکشن کو بہت اچھے طور پر ٹھیک کرتی ہے اور اگر آپ نے کبھی ٹرمینولوجی پڑی ہو اور ورٹیا ہو تو اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے دس سکریزیا آف دی بلڈ یعنی بلڈ میں جہاں بھی خرابی آئے گی وہاں پائیروجینم دیں گے تو پیشن ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر ایک نو سوڈ آپ استعمال کریں انتھراکسینم تو بہت اچھا کام کرتا ہے بکوز وہ ٹیشیوز میں جہاں ملیگمنسی ہی آجاتی ہے وہاں پر بہت اچھے طور پر اس کو ہیل کرتا ہے لوکل اپنیکیشن کے طور پر بیاں کو بتاتی چلوں اور ساتھ ساتھ لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہوئے اسے سمت کرنے کی بھی کوشش کروں گی کہ آپ کیلنڈولا اور ایکنیشیا جو ہماری میڈیسن ہیں اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں یہ اتنی آؤٹ کلاس میڈیسن ہیں کہ ان کے کمبینیشن کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں ایسے لوکل اپلکیشن تو ایسے تمام زخم نہ صرف ساپ ہو جاتے ہیں بلکہ ہیل اپنیو ہو جاتے ہیں کیلنڈولا زخموں کی دوائی کی طور پر ویسا ہی بہت زیادہ بی لائک ڈاکٹر 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 یہ چیز بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ڈاکٹر لگنا چاہیے ہم بات کرتے ہیں اور سنتے آتے ہیں کہ یہ جو ریپورٹ ہوتی ہیں یعنی پڑھنا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہاں پر میں چیز آپ کو گائیڈ کروں گی کہ اس لیے آپ کو یہ اگزمپل کوٹ کی تو یہاں ایک چیز آپ کو گائیڈ لائن کے طور پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اگر اچھا لکھنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے ہے کہ اگر اچھا خطات بن جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کو بہت ہلپ سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے بلکل سپلائی جب ہماری باڈی میں جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس کا ٹھیک رہتا ہے تو ہم اپنے تمام کام سر انجام دے سکتے ہیں اگر برین کی بات کی جائے تو برین کو بلڈ کی ضرورت اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پر جب تک بلڈ کے اکسیجن نہیں پہنچ ہم پراپر نہ تو فوکس کر سکتے ہیں کسی چیز پر نہ کنسنٹرشن کر سکتے ہیں تو چیز یہ ہے کہ بلڈ کا فلو کا ڈسٹرگ ہونے کی بات ہے گینگرین میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہے جب وہ کسی تیشو سے اور کسی آرگن سے بلڈ سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے آنکہ اس پارٹ پہ یا آرگن پہ بلڈ نہیں جاتا اکسیجن نہیں جاتی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ تیشو دیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب تیشو دیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں تو سکن میں ڈیس کلریشن بھی آنی شروع ہوتی ہے یعنی سکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ گینگرین کے پیشنٹ دیکھا ہو یا observe کیے ہو اپنے تو اس میں کیا